رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے اسی لئے اس عشرے میں ہمیں اللہ سے خوب مغفرت مانگنا چاہیے اور اب آدھا رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے آدھا جو باقی ہے اس میں خوب عبادت کیجئے خوب اللہ سے دعا کرئے اور جو آخری عشرہ ہے جس میں لیلت القدر ہوتی ہے اعتقاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو آخری عشرے میں تو آپ یہ سمجھنے بس اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھیں کام دندے شارٹ کر دیں تھوڑے سے دوسرے کاموں کو آپ شارٹ کر دیں لیکن عبادت میں ذرا سی بھی کمی لاسٹ عشرے میں بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک رات ہے لیلت القدر خیر من الفی شار وہ ایک رات اتنی پیاری ہے سواب میں اتنی عظیم ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا ہزار مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے اسی لئے وہ رات مس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ رات کب ہے انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ سب لوگ جانتے ہیں اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس یہ پانچ شب ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک رات لیلت القدر ہو سکتی ہے ہم لوگ شب برات میں تو جاکتے ہیں لیکن لیلت القدر میں نہیں جاکتے ہیں شب برات میں پورے محلے کے محلے جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور لیلت القدر میں پورے محلے کے محلے سوئے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ لیلت القدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے شب برات کے مقابلے میں قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان فرما دیا لیلت القدر خیر من الفی شہر کہ ایک رات ایک مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے اسی لئے شب قدر کو آخری عشرے میں ضرور تلاش کیجئے اور لیلت القدر کی راتوں میں خوب عبادت کیجئے اور اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے بہت آسانیاں ہیں آپ کے لئے کام دھندے اکدم فٹ فارٹ ہیں آپ کے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اعتقاف ضرور کیجئے خواتین گھر میں اعتقاف کر سکتی ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلپ وقت پر مل جائیں گی اسی لئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر بھیجئے رمضان خان پوچھتے ہیں پہلا سوال آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں تو سوالات خوب کیجئے دیکھیں زیادہ سوالات آئیں گے تو بیچ میں بھی میں کوئی رمضان اسپیشل کے نام سے کوئی اپیسوڈ بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے سوال کور ہو جائیں لیکن آپ لوگ سوال کرنی رہے ہو رمضان خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں رمضان سے پہلے دو مرتبہ سوال کی کوئی جواب نہیں ملا اس بار ضرور جواب دیجئے میں آپ کی میں میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں پتہ نہیں کیا لکھا انہوں نے میری آپ کی بہت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے اچھا انہوں نے لکھا ہے کلیر لکھا کریں آپ لوگ انہوں نے لکھا ہے میری اپی کی بہت بڑی بیماری ہوئی تھی میں منت مانگی میری اپی کو آپریشن ہو اچھی ہو جائیں گی تو میں دس روزے رکھوں گی میری اپی کا آپریشن ہو گیا لیکن بہت دیر ہوئی میں پھر آپریشن ہونے کے پہلے منت مانگی روزہ دس نہیں پانچ رکھوں گی کم کیوں کر دیا آپ نے کم کیوں کر دیا دس کی منت مانگ لی تھی دس رکھی آپ اب آپ نے بعد میں منت کے لیے اللہ ایسا ہے میں دس نہیں رکھوں گی پانچ رکھوں گی کنجوسی کیوں کر رہی ہیں سواب تو آپ کو ہی ملے گا نا آخرت تو آپ ہی کی تیار ہو رہی ہے تو کنجوسی مت کیجئے جو پہلے آپ نے منت مانگی تھی دس کی تو وہ دس ہی مانی جائے گی اسی لیے آپ دس روزے رکھئے آرام آرام سے رکھ لیجئے لیکن آپ نے بعد میں سوچا کہ جوش میں اور جذبات میں آکے دس روزوں کی منت مانگ گئی اب بہت مشکل ہو جائے گا پانچ کر دو چلو اس کو ایسا اللہ تعالیٰ وہ پانچ رکھیں گے بس تو یہ نہیں چلے گا جو ایک بار آپ نے نظر مانی تھی تو وہ نظر ہو گئی اب آپ جب سہولت ہو سردی کے موسم میں آپ رکھ لیں آسانی رہے گی تو دس روزے ہی آپ کو رکھنا ہوں گے پانچ نہیں چلیں گے پپو خان کہتے ہیں یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب حیث کی حالت میں جب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اگر ہم گھر کے اور لوگوں کے ساتھ سہری کریں تو کیا ہمیں سہری کرنے کا سواب ملے گا سہری کرنے کا سواب کیوں ملے گا سہری کرنے کا سواب تو تم ملے گا جب آپ روزہ رکھو گے اور روزہ آپ اس کنڈیشن میں رکھ نہیں سکتے ہاں اتنی بات ضرور ہے آپ کو سہری مت کرو کیونکہ سہری ہوگی نہیں آپ کی اور جب سہری نہیں ہوگی تو سہری کرنے کا سواب کیوں ملے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے سہری کرنے سے لیکن پھر بھی آپ کر لو کہ دل ہو رہا تھا سب کھا رہے تھے کوئی اچھی چیز آپ بھی کھا لو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں لیکن سہری آپ کروگے تو سہری کرنے سے سہری کا سواب نہیں ملے گا کیونکہ سہری آپ کی ہوگی نہیں کیونکہ آپ سہری کریں نہیں سکتے نا کیونکہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے مفتی صاحب سید لوگوں کو زکاة کیوں نہیں دے سکتے why because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زکاة یہ لوگوں کے مال کا مل کچیل ہوتا ہے اور زکاة سے لوگوں کے نفوس اور مال پاک ہوتا ہے اور سیدوں کیلئے زکاة یہ جائز نہیں ہے اسی لئے سید اگر کوئی غریب ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ جو زکاة اور صدقہ واجبہ ہیں ان کو چھوڑ کر ویسے ہی آپ ان کی help کیجئے ٹھیک ہے تو سید کو زکاة اس لئے نہیں دے سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مفتی صاحب اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو کیا وہ ترابی بھی نہیں پڑھ سکتا میں نے ایسے سنا ہے کہ ترابی جب ہی پڑھتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں دیکھئے ترابی پڑھو گے سوا ملے گا روزہ رکھو گے سوا ملے گا نماز پڑھو گے سوا ملے گا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سوا ملتا ہے ان کو کرنے سے اور آپ نے روزہ چھوڑ دیا نہیں چھوڑنا چاہیے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے اور بہت بڑے سواب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے تو روزہ چھوڑ دیا بہت بڑے سواب سے آپ محروم ہو گئے ترابی چھوڑ دوگے ترابی کے سواب سے محروم ہو گئے جتنی رمضان کی عبادتیں چھوڑو گے اتنے بڑے سواب سے آپ محروم ہوتے چلے جاؤ گے اسی لئے جو چھوٹ رہا ہے توبہ کریں کوشش کریں نہ چھوٹیں لیکن جو کر سکتے ہو اس کو تو مجھ چھوڑو ترابی پڑھنے سے ترابی کا سواب ملے گا روزہ رکھو ترابی بھی پڑھو لیکن اگر روزہ نہیں رکھ پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ترابی بھی چھوڑ دو نماز بھی چھوڑ دو ہے نا افتاری بھی چھوڑ دیا کرو پھر لیکن افتاری کوئی نہیں چھوڑتا ہے روزہ ہو نہ ہو افتاری سب کو کھانی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بارحال ترابی پڑھو گے تو ترابی کا سواب ملے گا مفتی صاحب رمضان کی قوالی سننا کیسا ہے رمضان کی قوالی ہوں یا کبھی کی قوالی ہوں قوالی میں ساؤنڈ ہوتا ہے قوالی و میوزک ہوتا ہے اور میوزک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے سے منع فرمایا حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لئے آئے ہوں اب اسی گانے میں جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آ رہا ہو تو میں کہتا ہوں کہ میوزک کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آنا یہ تو گانوں سے بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ آپ میوزک کے ساتھ کس نام کو سن رہے ہو کس نام کو آپ گا رہے ہو اللہ کا نام اللہ کے رسول کا نام تو گناہ کرنا ویسے ہی گناہ ہے لیکن کوئی گناہ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کرے تو یہ گناہ کا ووال اور پڑ جاتا ہے اسی طرح سے میوزک سننا ویسے ہی حرام ہے لیکن اس میوزک کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آ جائے تو اس میوزک کا جو حرام ہونا ہے یہ اور بڑھ جاتا ہے اسی لئے قو والی نہیں سننا چاہیے میوزک والی اگر میوزک نہیں ہے تو آپ سن سکتے ہیں مفتی صاحب روزے میں کسی چیز کو سونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کسی چیز کو سونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مفتی صاحب چھ شہیدوں کے جو روزے رکھے جاتے ہیں چھ شہید کون ہیں مجھے کیا بتا چھ شہید کون ہیں چھ شہید کون کون سے ہیں آپ مجھے بتائیں میں تو پہلی بار سن رہا ہوں فرس ٹائم ہی سن رہا ہوں اب لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے علاقے کی الگ الگ رسمی ہے الگ الگ رواد چلتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ چھ شہیدوں کا روزہ یہ چھ سینکو کا روزہ یہ چھے پولیس والوں کا روزہ اور یہ چھے سیدوں کے روزے تو اللہ جانے کون کون سے روزیں ہیں ایسا روزہ میں نے تو کبھی کسی حدیث میں نہیں پڑا اسی لئے میرے عزیز بھائی ایسا کوئی روزہ نہیں ہوتا چھے سیدوں کا یہ آپ کے علاقے میں چلتے ہوں گے جو مسرون روزیں ہیں ان کو ہمیں رکھنا چاہیے اور نفلی روزیں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہو مفتی صاحب قرآن کی ایسی کون کونسی آیتیں ہیں جن کو ہم ناپاکی کے دنوں میں دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں آیت القرصی ہے دیکھیں وہ آیتیں قرآن کی جس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے جس میں دعا کا مفہوم ہے یعنی وہ قرآن کی آیتیں جو دعا کے طور پر ہم مانگتے ہیں دعا میں یا اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے جیسے جیسے آیت القرصی تو جیسے آیت القرصی ہے تو یہ جو آیتیں ہیں تو ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں دعا کے طور پر تو قرآن کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان کو ہم ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں اچھا جی بہت بڑا سوال تھا ان کا نازیہ ناز پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب کیا روزے میں مسواق کرنا ضروری ہے ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے روزے میں مسواق کرنا چاہیے مسواق سنت ہے مسواق کرنے سے سواب بڑھ جاتا ہے نماز کا مسواق کرنے سے سواب ملتا ہے مسواق کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ طیبہ بھی مرنے کے وقت نصیب ہوگا مسواق کرنے سے موں کی بدبو ختم ہوتی ہے مسواق کرنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں مسواق کرنے سے داتوں میں چبک پیدا ہوتی ہے مسواق کرنے سے زبان کلیر ہوتی ہے مسواق کرنے سے گلا ساف ہوتا ہے مسواق بلغم کو کاٹتی ہے اور مسواق پیٹ کی بہت ساری بیماریوں میں شفا بھی دیتی ہے اور میں کتنے فائدہ بتا ہوں یہ میرے ذہن میں تھے میں نے بتا دیئے تو مسواق کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتے آپ تو کوئی گناہ نہیں ہے روزے کی حالت میں مسواق کر سکتے ہیں دلشاد رضا پوچھتے ہیں کیا سہری میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں بھائی خوب کھاؤ آپ خوب کھاؤ بوتل لے کے بیٹھ جاؤ ادھر کھانا پینا رکھ کے بیٹھ جاؤ اور خوب کھاؤ پیٹ خراب کرلو آپ جتنا من کر رہا ہو کھاؤ شریعت منع نہیں کر رہی ہے لیکن اتنا مت کھاؤ کہ پھر آپ فجر کی نماز بھی گول کر دو یا فجر کی نماز پڑ گئے سو گئے تو پھر زہر میں اٹھ رہا ہو پھر زہر میں کی نماز پڑی پھر سوتے رہے تو اتنا کھالو جس سے آپ کے اندر طاقت بھی باقی رہے روزے میں ویسے کھا سکتا ہو شریعت نے منع نہیں کہ آپ خوب کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے پیٹ بھر کے کھاؤ لیکن پھر بھی بارال شریعت پسندیدہ شریعت میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ سہری میں بھی ایک لیمٹ میں کھایا جائے افطار میں ایک لیمٹ میں کھایا جائے بلکہ عام دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا اور طبی اعتبار سے بھی فائدہ اس میں ہے کہ ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ خالی رکھا جائے حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے اور تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی تھی تو کھانا چھوڑ دیتے تھے طبع کے اعتبار سے بھی اور آج کل کی سائنس کے اعتبار سے بھی صحت کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں اسی لیے اتنا نہ کھائیں کہ کھٹی ڈکاریں آنے لگیں پیٹ پھول جائے پیٹ خراب ہو جائے ٹوائلٹ میں جانی کی ضرورت پڑے نیند بے شمار آئے پھر آپ پورے دن سوتے رہو اتنا نہ کھاؤ لیمٹ سے کھاؤ تو صحت بھی اچھی رہے گی طاقت بھی باقی رہے گی اور روزوں کا فائدہ بھی حاصل ہوگا شمائلہ خان پوچھ رہی ہے مفتی صاحب میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اپنا کوئیسٹن پٹ کیا تھا بٹ آپ نے سنڈے کمنٹ باکس میں ہمارا کوئیسٹن نہیں لیا چلو کوئی بات نہیں اب لے لینا پلیز جی لے لیا آپ کا کوئیسٹن رمضان میں بھی عجیب و غریب خواب دیکھنا کیسا ہے جیسے کہ خواب میں ٹوائلٹ کرتے دیکھنا یا خود کرنا اور اسے ایسا سمجھنا کہ جیسے کوئی نارمل چیز ہو میری امی بہن اور بھائی تینوں نے ایسا ہی خواب دیکھے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں مفتی صاحب کے ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور جنہوں نے یہ خواب دیکھے ہیں وہ روزے اور نماز دونوں ادا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دیکھئے آپ سبھی لوگ غور کیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا ہے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتے ہوں کیونکہ خواب میں ٹوائلٹ کا دیکھنا اور ٹوائلٹ کو بھی نارمل سمجھنا مطلب آپ کو وہ ایک نارمل سی چیز لگ رہی ہے خواب کے اندر تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنی لائف میں غور کیجئے غور کیجئے گھر میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا یا آپ تینوں کی لائف میں آپ لوگوں سے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہو رہا جس کو آپ گناہ سمجھی نہیں رہے ہو حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہو ٹھیک ہے طالب قریشی پوچھتے ہیں حضرت ایک مسئلہ ہے کہ کیا آن لائن پیمنٹ اپ جیسے پی ٹی ایم فون پہ گوگل پہ ایمیزن پہ جو پیمنٹ کرنے پر کیش بیک دیتے ہیں کیا وہ کیش بیک ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں اور ہم کسی کو ریفر کرتے ہیں تو اس پر بھی جو ریفر کیش بیک ملتا ہے کیا وہ جائز ہے جی جائز ہے نو پرابلم لے سکتے ہیں آپ اس کو یوز کرنا بھی جائز ہے اپنے بینک ایک آنٹ میں ٹرانسفر کرنا بھی جائز اس سے کوئی چیز خریدنا بھی جائز وہ ایک انعام کی طور پر آپ کو وہ کمپنی دیتی ہے مفتی صاحب کیا سہری کا ٹائم ختم ہونے کہ دو تین منٹ بعد پانی پیلیں غلطی سے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے سہری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور آپ یہ سمجھ لیتے کہ سہری کا ٹائم ابھی ہے اور آپ پانی پیتے چلے گئے چائے پیتے چلے گئے صاحب چیزیں آپ نے کھالی تین منٹ بعد آپ کو پتا چلا بابو جی تین منٹ پہلے ہی سہری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور آپ ابھی تک کھا رہے ہو تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے سہری کے بعد کھایا ہے لیکن اگر آپ سہری کر چکے سہری کا ٹائم ختم ہو گئے آپ رک گئے لیکن بھول سے آپ نے سہری کے تین چار منٹ کے بعد کچھ کھا لیا بھول سے آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ آپ روزے سے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ بھول سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے لیکن غلطی سے کھانے سے دیکھیں یہ بھول کر اور غلطی سے دونوں میں فرق ہے بھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھول جاتے ہو کہ آپ کا روزہ ہے اور غلطی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے لیکن آپ کو ٹائم یاد نہیں رہا آپ یہ سمجھیں کہ سہری کا ٹائم ابھی ہے حالانکہ سہری کا ٹائم اورڈی ختم ہو چکا تھا تو غلطی سے آپ کلی کر رہے تھے وضو میں پانی اندر چلا گیا غلطی سے آپ کو یاد تھا کہ آپ کا روزہ ہے لیکن پانی غلطی سے اندر چلا گیا افطار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو افطار کا ٹائم ابھی ہوا نہیں آپ یہ سمجھیں افطار کا ٹائم ہو گیا تو غلطی سے آپ نے افطار کر لیا روزہ آپ کا بریک ہو جائے گا بات سمجھ جارہی ہے نویت قریشی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں زبان کو ہوتوں پر پھیرنا جائز ہے جی جائز ہے ہوت اگر آپ کے سوک جاتے ہیں بار بار تو آپ اگر ہوتوں پر زبان پھیر لیتے ہیں تو اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے زینا تنساری کہہ رہی ہیں مفتی صاحب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ جی الحمدللہ آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے خیر و آفیت سے ہوں میری آپ سے ایک گزارش ہے عید کے بعد آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیے پلیز پلیز نگینہ میرا شہر ہے اور زلہ بجنور سے جب آپ کبھی ادھر آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے جی انشاءاللہ عید کے بعد دیکھئے میرا دیوبن سہارنپور میرٹ ہے نا مظفر نگر تو ادھر علاقوں میں آنا ہوگا انشاءاللہ تو جب میں ادھر آنگا تو انشاءاللہ آپ کے یہاں ضرور آنگا آپ مجھے اپنا نمبر ایمیل کر دیجئے گا askamqasmi at the red gmail.com پر علیزہ خان پوچھتی ہے مفتی صاحب میرا نام انیسہ ہے اور ہم لکھنو سے ہیں ایک چھوٹا سا سوال ہے کیا دس دن کے اعتقاف ضروری ہے ایک یا دو دن کا نہیں کر سکتے دیکھئے یہ بات آپ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے نفل ایک ہوتا ہے سنت تو رمضان کے اخیر عشرے میں اعتقاف کرنا دس دنوں کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو دس دنوں کا اعتقاف یہ مسنون ہے اور دس دنوں کے علاوہ آپ اگر کم کا کرنا چاہ رہی ہیں دو دن کا ایک دن کا چار دن کا پانچ گھنٹے کا تو پھر وہ آپ کتنی ہی دیر کا اعتقاف کر سکتی ہو وہ اعتقاف نفل کہلاتا ہے مالی جی آپ دو دن کا اعتقاف کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ دو دن کا اعتقاف نفلی اعتقاف کہلائے گا آپ تین دن کا اعتقاف کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ نفلی اعتقاف کہلائے گا جو رمضان کے اخیر عشرے میں دس دنوں کا جو اعتقاف ہے وہ مسنون ہے اور اس کی فضیلت آپ کو تب ہی حاصل ہوگی جب آپ دس دن کا اعتقاف کروگی مردوں کے لیے بھی مسنون ہے عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے مردوں کے لیے مسجد میں اعتقاف کرنا ضروری ہے اور اگر خواتین کا کوئی ایسی مسجد ہے جہاں خواتین کے لیے الگ انتظام ہے پردے کے ساتھ تو خواتین بھی وہاں اعتقاف کر سکتی ہیں ورنہ خواتین گھر میں اعتقاف کر سکتی ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کم ایک دو دن کا اعتقاف کرنا چاہ رہی ہے تو وہ نفلی اعتقاف کہلائے گا جو مسنون اعتقاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر اشرے میں فرماتے تھے وہ اعتقاف کی فضیلت آپ کو جب ہی حاصل ہوگی جب آپ رمضان کے اخیر اشرے میں پورے دس دن اعتقاف کروگی محمد عمیر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اس سال شب قدر جاگنے والی رات کون کون سی تاریخ کو پڑھیں گی دیکھو تاریخ تو مجھے اس وقت یاد نہیں سترہ ایپریل ہے آج جب میں یہ اپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں اب کب پڑھیں گی تو میں ایسے تو نہیں بتا سکتا لیکن ایسے ضرور بتا سکتا ہو آج جو ہے وہ پندروہ روزہ ہے نا تو پہلی شب جو پڑھے گی وہ بیسوہ روزہ ہوگا بیسوہ روزہ کا جب ہم افطار کر لیں گے تو وہ جو رات آئے گی تو وہ مغرب کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو دن چینج ہو جاتا ہے تو بیسوہ روزہ ہوگا بیسوہ روزہ کا جیسے ہی ہم افطار کریں گے تو اکیسویں شب آ جائے گی تو اکیسویں شب دوسری جو رات ہوتی ہے وہ بائیسوہ روزہ تیسویں شب تیسری چوبیسوہ روزہ پچیسویں شب چوتھی چھبیسوہ روزہ ستائیسویں شب اور پانچویں اٹھائیسوہ روزہ انتیسویں شب اس طرح سے یہ پانچ راتیں ہیں ٹھیک ہے بیسوہ روزہ بیسوہ روزہ کے بعد جو رات آئے گی وہ اور پھر بائیسوہ روزہ بائیسوہ کے بعد جو رات آئے گی افطار کرنے کے بعد پھر چوبیسوہ روزہ چوبیسوہ روزہ کے افطار کرنے کے بعد جو رات آئے گی پھر چھبیسوہ روزہ اور پھر اس کے بعد اٹھائیسوہ روزہ تو یہ پانچ راتیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اب آپ کے علاقے میں جب بھی بیسمہ روزہ آئے تو اس کے بعد جو رات آئے گی وہ پہلی شب اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے میری کلپ کوئی سعودی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہو تو وہاں تو بھائیہ ایک دن آگے چلتا ہے نا ایک دن وہاں آگے رہتا ہے تو اسی لئے میں نے آپ کو ڈیٹ میں ایکچول نہیں بتا سکتا آپ کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے وہاں پانچ شہ گھنٹے کا ایک دن کا فرق ہے تو یہ تھوڑے سی کنفیزن پیدا ہو جائے گی اسی لئے میں نے آپ کو ایسے بتا دی اچھے طریقے سے اب آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں گے فوراں اندازہ کر لیں گے ماں صدیقی نے بہت سارے کوئیسٹن کی ہیں ڈھیر لگا دیا بھائی آج کا سنڈے کمنٹ باکس اپیسوڈ بہت اچھا لگا ایڈمین صاحب آپ ہمارے سوالات لے لیجئے نمبر ایک سوال مفتی صاحب کیا ہائی کالیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر والے پیشنٹس روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری امی کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے اور امی کے روزے بھی چل رہے ہیں جب امی کے روزے چل رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ فکر مند ہیں اپنی امی کے لیے بھائی امی روزے رکھ رہی ہیں حالانکہ امی کو ہی ساری پرابلمز بھی ہیں تو جب امی روزے رکھ رہی ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے ہاں روزہ رکھ کر امی کی پرابلم بڑھ جاتی ہے اور بیماری بڑھ جاتی ہے تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی ڈاکٹر کے مشورے سے اجازت ہوگی لیکن ان ساری پرابلمز کے بعد بھی ماشاءاللہ جیسا آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے امی کے روزے بھی چل رہے ہیں پتہ ہی چلا آپ کے امی روزے رکھ رہی ہے تو رکھتی رہو ٹینشن مت لو اللہ شفا دے گا نمبر دو سوال خواب میں کسی کے یہاں روزہ افطار بلانے پر جانا اس کی کیا تعبیر ہے نیکی کی تعبیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کو آپ کو نیک کاموں کی طرف جو راستہ جاتا ہے نیکی کی طرف وہ اللہ آپ کے لئے آسان کرے گا تین ڈیس تک نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کی تعبیر کیا ہے پلیز بتائیں تین سوال مفتی صاحب میرا سوال ہے مفتی صاحب کیا عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے سکتے ہیں جی عید کی نماز سے پہلے ہی فطرہ دینا چاہیے اور اگر کوئی نہیں دے پائے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے بلکہ عید سے ایک دو دن پہلے آپ دے دو نمبر چار سوال مفتی صاحب کیا زکاة کے پیسوں کے علاوہ کن کن چیزوں سے دے سکتے ہیں زکاة پیسوں کے علاوہ پیسوں کے علاوہ کوئی بھی چیز جو پیسوں میں آپ نے خریدی وہ آپ دے سکتے ہو آپ راشن دے سکتے ہو کپڑا دے سکتے ہو کوئی اور چیز دے سکتے ہو تو کوئی بھی چیز جس سے اس آدمی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہو اچھا خواب میں روزہ رکھنا میں نے آپ کو بتا دیا ابھی تو جواب دیا تھا مفتی صاحب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول حضرت ماز ابن جبل روی اللہ تعالی عن کا واقعہ پیش کریں اور واقعات بھی بتا دیجئے انشاءاللہ ضرور پانچ سوال مفتی صاحب کیا عباسی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا عباسی لینے سے مفتی صاحب اگر کوئی کھانے کی چیز سمیل کی ضرورت پڑ جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا کسی بھی چیز کو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چھے شوال مفتی صاحب میرا سوال آگے پھتا نہیں کونسی ڈیزائن کے آپ نے کونسی ڈیزائن سے آپ نے سوالات لکھیں شوال کے چھے روزے پر آلڑی میری ایک کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا چھے روزے جو شوال کے ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے عید کا دن گزارنے کے بعد آپ کبھی بھی پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں ایلیکسا خان ایلیکسا خان ایلیکسا تو وہ ہوتی ہے نا جو ایمیزان پر آتی ہے وہ وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور نیٹ کے ثروح آپ پوچھو ایلیکسا ترن آن دا لائٹ اور ایلیکسا وات از دا ٹائم اور ایلیکسا یہ منت کون سا ہے اور ایلیکسا وہ بتا دو کھانے کی ریسیپی بارے میں بتا دو ایلیکسا کوئی ناعت سنا دو وہ ایلیکسا نام ہوتا ہے اپنے ایلیکسا نام رکھا وایا اگر یہ نام آپ کا ہے تو چینجیو نیم یہ نیم ٹھیک نہیں ہے یہ نیم انگلیش نیم ہے کوئی اسلامی نیم آپ کو رکھنا چاہیے بھائی جان دعا کرتی ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں خیر و آفیت سے ہوں اللہ آپ کے عمر میں خیر و برکت عطا فرمایا آمین اور آپ دین کی راہ میں جو محنت کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمایا ماشاءاللہ آمین آمین جزاکم اللہ اتنی پیاری خوبصورت دعائیں دینے کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ پیرٹس کی وجہ سے رمضان میں جو میرے پانچ روزے میس ہو جاتے ہیں تو کیا شوال کے مہینے کے چھے روزے رکھنے سے پہلے مجھے رمضان میں میس ہوئے روزے پانچ روزوں کو رکھنا پڑے گا دیکھئے شوال کے جو چھے روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض روزے ہیں اسی لیے آپ کو پہلے جو قضا روزے ہیں ان کو پہلے پورا کرنا چاہیے کیونکہ آخرت میں جو سوال ہوگا آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ فرض عبادتوں کا ہوگا اور جو سنت اور نفلے ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اس پڑھو تو سواب ہے نہیں پڑھو تو کوئی پوچھتاش نہیں ہوگی آخرت میں اس کے بارے میں جو فرض عبادتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھتاش ہوگی کہ بھئی یہ کیوں نہیں کیا کیونکہ فرض عبادت کو کرنا لازمی ہے کمپل سریعے کوئی نہیں کرتا تو وہ گنے گار ہے اور آخرت میں اس سے پوچھتاش ہوگی اور جو نفلی چیزیں وہ ایکسٹرا ہیں یعنی جو جتنا نفل عبادت کرے گا وہ اتنا سواب پائے گا لیکن اگر کوئی نفل عبادت نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کے بارے میں کوئی پوچھتاش نہیں ہوگی تو پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ جو قضہ روزے ہیں وہ آپ پہلے رکھو کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب انسان چل بس ہے اسی لئے جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر کوئی بھی قضہ چیز نہ ہو کوئی بھی قضہ نماز نہ ہو کوئی بھی قضہ روزہ نہ ہو تاکہ جب ہم آخرت میں جائیں تو ہمارا کام پورا ہو اتنا کام پورا ہونا چاہیے کہ ہم پاس ہو جائیں جیسے اگزام میں ہوتا ہے کہ چالیس نمبر لانا ضروری ہے پچاس نمبر لانا ضروری ہے پاس ہونے کے لیے اتنا نمبر لانا ضروری ہے اتنا نمبر آپ کمپلیٹ کر لو اب صاحب اتنا نمبر تو آپ کے ہونی پارے لیکن آپ رائٹنگ کے جو نمبر ایکسٹرا ملتے ہیں آٹھ دس نمبر اس کو پانے کے لیے آپ پریشان ہو کہ یہ جو آٹھ دس نمبر مجھے رائٹنگ کے لیے یہ اچھے سے آ جائے حالانکہ کوئسٹن جو کرنا چاہیے وہ آپ پورے کرنی رہے ہو پہلے یہی کہا جائے گا بھائیہ جو پاس ہونے کے لیے جتنے نمبر کی ریکائرمنٹ ہے آپ کو پہلے اس کی فکر کرو رائٹنگ کے نمبر بعد میں دیکھنا اسی طرح سے فرض اور نفل کا حساب ہے سب سے پہلے ہمیں فرض کو فوکس کرنا چاہیے کوئی فرض عبادت اگر ہمارے اوپر قرض ہے مطلب وہ ہمارے اوپر واجب ہے ہم اسے چھوڑ گئی تھی تو پہلے ہم اس کو ادا کریں اس کے بعد نفلی روزوں کو رکھیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی نفل روزے شوال کے پہلے رکھ لیتا ہے تو اس کے روزے ہو جاتے ہیں اچھا پلیز نیکسٹ کمنٹس باکس میں جواب ضرور تھے میں نے جواب دے دیا ہے عمران خان یہ انہوں نے صاحب بہت سارے سوال پوچھے ہیں میں ریحان ممبئی سے بول رہا ہوں میرے کچھ سوال ہیں سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور لینا نمبر ایک لیکن انہوں نے سوال غالباً ایسا لگ رہا ہے اچھے کی ہے اچھا سوال پوچھنا بھی اللہ کی نعمت ہے کیونکہ اچھے سوال سے لوگوں کو اچھا علم ملتا ہے نمبر ایک مفتی صاحب میرے ابو پہ لون ہے تو کیا ان پر زکاة فرض ہے دیکھئے لون کا ایماؤنٹ لون کا ایماؤنٹ اگر ایسا ہے کہ جو کئی سالوں میں آپ کو ادا کرنا ہے مالی جی پانچ سال کا دس سال کا تو پھر آپ کے پاس جتنا بھی ایماؤنٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ جوڑیے اور آپ کو اس سال جو لون کی قسطیں ادا کرنی ہے جو لون کی قسطیں وغیرہ دینی ہے وہ آپ مائنس کیجئے پھر آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس کتنا ایماؤنٹ بچ رہا ہے اگر وہ نساب کو پہنچتا ہے تو زکاة فرض ہوگی مفتی صاحب جو زیور جویلری ہے آدھا بینک میں ہے آدھا گھر پر ہے تو اس کو کیا زکاة فرض ہے بینک میں وہ بھی تو آپ کا ہے بینک میں آدمی کیا ہے بینک جو ہے وہ ایک لاک اپس آئے ہمارا بھائی گھر میں جو ہماری علماری ہیں وہ سیف نہیں ہے کبھی بھی کوئی چور آ سکتا ہے ڈاکو آ سکتا ہے گم ہو سکتی ہیں تو بینک جو ہے نا وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہم لوگ بینک میں ایکاؤنٹ وغیرہ کھلوا لیتے ہیں بینک میں ساری چیزیں رکھتے ہیں لیکن ہے تو وہ آپ کا اسی لئے وہ بھی سارا سامان انکلوڈ ہوگا جب آپ زکاة کے لیے کیلکولیشن کروگے نمبر تین مفتی صاحبہ آپ بولتے ہو نا کہ سب ایماؤنٹ جمع کر کے خرچہ نکال کر جو بچے اس پر زکاة نکالیں تو کیا پورے سال کا خرچہ جوڑ دیں یا جس مہینے میں زکاة نکالیں اس مہینے کا ایماؤنٹ کا زکاة دیں دیکھیں پورے سال آپ نے کیا کیا اس سے مطلب نہیں ہے جس جو ڈیٹ آپ نے زکاة کے کیلکولیشن کے لیے سیٹ کیے کیونکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زکاة کی کیلکولیشن کے لیے ایک ٹائم سیٹ کریں ویسے تو آدمی فرس ٹائم زندگی میں جب صاحب نساب ہوتا ہے نا تو وہ ڈیٹ اس کی زکاة کی کیلکولیشن کی ڈیٹ کہلاتی ہے یعنی ہر سال پھر اسے اس ڈیٹ میں زکاة کا حساب لگانا ضروری ہے ٹھیک ہے اب لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم صاحب نساب زندگی میں پہلی بار کروئے تھے دیکھئے جیسے فرس ٹائم جب کوئی بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے اسی طرح سے زندگی میں جب کوئی مسلمان فرس ٹائم صاحب نساب ہوتا ہے یعنی زندگی میں آپ کے پاس فرس ٹائم جب اتنا ایماؤنٹ آیا تھا جو نساب کو پہنچتا ہے تو آپ صاحب نساب کہلائیں گے اور وہ ڈیٹ آپ کی زکاة کا حساب لگانے کی ڈیٹ کہلائیں گے اب وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تو اسی لیے ہم لوگ رمضان میں زکاة کا حساب لگاتے ہیں لیکن رمضان میں بھی جب آپ زکاة کا حساب لگاتے ہیں تو ایک ڈیٹ بنائیے یعنی رمضان کی پہلی تاریخ رمضان کی دس تاریخ رمضان کی بیس تاریخ ایک ڈیٹ سیٹ کیجئے آپ زکاة کا حساب لگانا ہے مالی جی آپ بیس تاریخ بیس رمضان کو زکاة کا حساب لگاؤ گی یہ آپ نے تیہ کر لیا اب ہر سال بیس رمضان کو آپ زکاة کا کیلکولیشن کرو گے یہ دیکھو گے کہ اس بیس تاریخ کو آپ کے پاس کتنا سیونگ میں کتنا ہے کیش کتنا ہے گولڈ کتنا ہے سلور کتنی ہے اور آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان کیا کیا ہے ساری آپ نے کیلکولیشن لگائی تو آپ کے پاس بیٹھا پانچ لاکھ پانچ لاکھ میں سے اب اس مہینے جتنے قرضے آپ کو دینا ہے بجلی کا بل ہے پانی کا بل ہے گھر کا بل ہے فلاں ہیں فلاں ہیں سارے بل آپ مائنس کر دو آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ بھی آپ مائنس کر دو سب کچھ مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس بچا ایک لاکھ اب اس ایک لاکھ پر آپ کو ٹھائی پرسنٹ کے حضاب سے زکاة ادا کرنی ہوگی بات سمجھا رہی ہے 20 سال میں کیا ہوا کیا آیا کتنا گیا اس کا اعتبار نہیں ہے جس تاریخ میں آپ زکاة کا کیلکولیشن کروگے اس ڈیٹ میں آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کل کتنا آئے گا اور کل کتنا آ چکا بلکہ جو بھی ڈیٹ آپ سیٹ کروگے زکاة کا حساب لگانے کے لیے اس ڈیٹ میں آپ کے پاس ایکچول اماؤنٹ کتنا بیٹھ رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو جب آپ سمجھ آگے ہوگا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ گھول کے آپ لوگوں کو پلا دوں لیکن ایسی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے ایسی کوئی ٹیکنیک آئی گی تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل کیا جائے گا مفتی صاحب روزے میں جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا جو ہم نے پڑھا ہے اس سے روزے میں بخشنا چاہیے یا روزے کے بعد بھی بخش سکتے ہیں دیکھئے ہم جو بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ ہمارے نام آمال میں سیو ہو جاتا ہے جیسے ہمارے پاس ایک میموری کارڈ ہوتا ہے تو اس میموری کارڈ میں ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ ہمارے میموری کارڈ میں آپ سیو ہو گئی ٹھیک ہے اب چاہے آپ اس کو یاد کرو یا نہ کرو میموری کارڈ میں سب سیو ہے جو آپ نے لیا ہے اسی طرح سے جو ہمارا نام آمال ہے اس کو آپ ایک میموری کارڈ کی طرح سمجھ سکتے ہو ہمارا جو بھی نام آمال ہے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ نیکی لکھنے والا مقرر کر رکھا ہے وہ ہماری نیکی لکھ لیتا ہے وہ نیکی کر کے ہم بھول جائیں لیکن وہ ہمارے نام آمال میں درج ہے ہم نے جتنے بھی قرآن پڑھے ہیں وہ ہمارے نام آمال میں درج ہیں چاہے ہم اس کو بھول جائیں اللہ سب کچھ جاننے والا ہے ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا اللہ پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے ہتیلی ہے نا تو ہماری ہتیلی پر کتنی ہی ساری چیزیں کیوں نہ ہو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اللہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اللہ بھولتا نہیں ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو ہم بھول جائیں کوئی دکت نہیں ہے ہماری کاؤنٹنگ چل رہی ہے جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں دن بھر میں وہ سب ہمارے نوٹ ہو رہے ہیں صحیح ہے اب یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کتنے نیک کام کیے بلکہ نیک کام کرتے چلے جانا ہے unlimited کرنا ہے وہ save ہو رہے ہیں storage میں ہمارے جو نام عمال ہے اس میں save ہو رہے ہیں اب ہم نے کتنے قرآن پڑھے تو یہ بھی یاد کرنی کی ضرورت نہیں ہے یاد کر لو شوق میں کیونکہ ہم نے اس رمضان میں چار قرآن پڑھیں پانچ قرآن پڑھیں تو یاد رکھ سکتے ہیں لیکن حافظ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یاد نہیں رکھتے کیونکہ وہ پڑھتے ہی اتنا ہیں اب جیسے مثال کی طور پر میں ہوں رمضان کے مہینے میں روزانہ دس پارے پندرہ پارے دس پارے آٹھ پارے پانچ پارے کبھی پانچ بھی رہ جاتے ہیں کبھی کبھی دو بھی رہ جاتے ہیں لیکن جیسے میں بہت فری ہوتا ہوں تو دس پارے پندرہ پارے نارمل ہو جاتے ہیں اب میں کتنا یاد رکھوں مالی جی ایک مہینے میں میں آٹھ دس قرآن پورے کر رہا ہوں کوئی حافظ پندرہ بیس قرآن پورے کر رہے تو وہ کتنا یاد رکھے گا یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے نامی عمال میں اللہ نے سب فرشتے کو مقرر کر دیا ہے لکھنے کے لیے وہ سب کچھ لکھ رہا ہے اب آپ بخشنا چاہتے ہو تو بخشنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ ہم نے نیکییں کی ہیں اس کا ثواب ہم اپنے مرہوم کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چار قرآن کا ثواب ان کو پہنچانا ہے چار مہینے پڑھے بھی تھے کہ نہیں پڑھے تھے آپ کو یہ یقین ہے کہ چار پانچ قرآن تو میں پڑھ چکا ہوں اس رمضان میں تو آپ بول سکتے ہو اللہ یہ جو بھی کچھ میں نے قرآن پڑھا ہے اس مہینے میں جتنے بھی قرآن میں نے پڑھے ہیں اس میں سے ایک قرآن کا ثواب دل کی نیت کافی ہے جیسے ہی آپ نے سوچا تو وہ ثواب ہمارا ان مرہوم کو پہنچ جاتا ہے جو بھی کچھ ہم پہنچانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ ثواب روزے کی حالت میں پہنچاؤ رمضان میں پہنچاؤ بعد میں پہنچاؤ ایک سال کے بعد پہنچاؤ اصل مجھے یہ سمجھانا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن بخشو ضروری نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بخشنا ضروری ہے قرآن بخشنا ضروری نہیں ہے یہ تو لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ان کو تسلی جب ہوتی ہے جب وہ قرآن بخش دیتے ہیں قرآن بخشنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب آپ کسی مرہوم کو پہنچانا چاہتے ہو تو آپ پہنچا سکتے ہو کبھی بھی پہنچا سکتے ہو ایک سال کے بعد دو سال کے بعد رمضان کے چھ مہینے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی آپ کو پہنچانا ہے تو قرآن بخشنا یہی ہے قرآن بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے جیسے ہی آپ نے پڑھا وہ سیو ہو گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بخشیں گے نہیں تو وہ قرآن کا ثواب ہمیں ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے ایک آیت آپ نے آج پڑھی فوراں نوٹ ہو گئی وہ فرشتے نے نوٹ کر لی آپ نے آج ایک پڑھا پڑھا فوراں وہ فرشتے نے نوٹ کر لیا اب بخشو مت بخشو وہ تو سیو ہو گیا آپ کے ڈیٹا میں آپ کے نام عمل میں سیو ہو گیا وہ ٹھیک ہے مجھے امید ہے جواب آپ کو سمجھا گیا ہوگا مفتی صاحب میرے ابو کے قرآن پاک اتنے سالوں میں ایک بھی بار ختم نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ انہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ساری چیزوں کا ٹائم ملتا ہے ہم لوگوں کو کوئی نہیں ملتا ہم لوگوں کو کھانے کا ٹائم ملتا ہے موبائل چلانے کا ٹائم ملتا ہے گب پہ لڑانے کا ٹائم ملتا ہے کاروبار کرنے کا ٹائم ملتا ہے سونے کا ٹائم ملتا ہے دوائیاں کھانے کا ٹائم ملتا ہے رشداریاں نبانے کا ٹائم ملتا ہے شہدی بیاں میں جانے کا ٹائم ملتا ہے ہر چیز کا ٹائم ملتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا ٹائم ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں زندگی کی کیا قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے یہ سوچ ہے ہماری حالانکہ سب سے پہلے جیسے صبح ہماری چائے کے ساتھ ہوتی ہے اسی طرح سے صبح ہماری قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے بریک فاسٹ کے بغیر ہماری صبح کی شروعات نہیں ہوتی تو قرآن کے بغیر ہماری صبح کی شروعات کیسے ہو جاتی ہے قرآن کیا بریک فاسٹ سے چھوٹا ہے بریک فاسٹ زیادہ ضروری ہے نہیں قرآن کے ذریعے ہماری صبح کی شروعات ہونا چاہیے سوچ ہے یہ آپ کی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے لیے وقت نکالا نہیں جاتا قرآن تو ہماری زندگی کے سب سے بڑی ضرورت ہے اور زندگی کے جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم خود بخود نکالاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے کھانا ہم ایک دن چھوڑ دیں گے دوسرے دن نہیں چھوڑیں گے ارے کل کھانا چھوڑ گیا تھا بریک فاسٹ ہم ایک دن چھوڑ دیں گے اگلے دن نہیں چھوڑیں گے کیا روز روز بریک فاسٹ چھوڑتے ہو آپ صحت پر اثر پڑے گا یہاں آخرت پر اثر پڑ رہا ہے آپ کے مرنے کے بعد کی زندگی جو آپ کی قبر میں ہوگی سالوں کی زندگی اس پر اثر پڑ رہا ہے تو آپ فکر مند نہیں ہو رہے ہیں میری بات پر غور کیجئے گا دل نواز ہے مد پوچھتے ہیں میرا کویسچن ہے پلیز آنسر دیں سپوز میں قرآن کے دس پیجز پڑتا ہوں حرف کی ادائیگی کے ساتھ زور سے لیکن میرے ساتھ دو پرابلمز ہیں نمبر ایک تین چار پیجز پڑھنے کے بعد میں گلہ تھک جاتا ہے تو آجتہ پڑھ لیا کریں گلہ تھک جاتا ہے دیرے دیرے منہی من میں پڑھ سکتا ہوں دیکھیں منہی من میں آپ پڑھو گے تو وہ پڑھنا نہیں کہا جائے گا زبان سے لفظوں کی ادائیگی ضروری آپ آجتہ پڑھ لو نمبر دو زیادہ تھراؤٹ لیٹرز یوز کرنے سے لائق عین غین خوا میرا تھراؤٹ میں پین ہونے چالو ہو جاتا ہے آپ زیادہ آپ دیرے دیرے پریکٹس کرو دیکھو فرس ٹائم آپ ایک ہی دن میں گھنٹے پریکٹس کرو گے تو گلہ دکھے گا کیونکہ گلہ آپ کا فرس ٹائم وہ چیزیں کر رہا ہے اور فرس ٹائم جب ہم کسی چیز کو کرتے ہیں تو تھکانتہ ہوتی ہے فرس ٹائم آپ جن میں جاتے ہو درد ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن روزانہ جاتے ہو کرتے ہو کرتے ہو تو آپ کی بوڈی پھر اس کی عادی ہو جاتی ہے تو فرس ٹائم تو پرابلم ہوگی دیرے دیرے عادت بناو جب عادت بن جائے گی تو یہ پھر لفظ نکالنے میں آپ کے کوئی پین وین نہیں ہوگا مزا آیا گا پھر آپ کو پڑھنے میں پٹیل پٹیل کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے بیان بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے سمجھاتے ہیں جو بھی ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ سب کلیر ہو جاتے ہیں آپ کا سنڈے کمنٹ باکس ماشاءاللہ بہت ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے مس کر گئے آپ جو مسئلے مسائل سوالات کے بارے میں ہمارے ذہن میں کبھی نہیں سوچے ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ آپ کلیر کر دیتے ہیں سنڈے کمنٹ باکس کے ذریعے دینی معلومات کو سیکھنے کا لوگوں تک دین کی باتیں پھیلانے کا اور انہیں سمجھنے کا اسلام میں اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا سخت نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں جزاکم اللہ بلکو صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے ہم آپ کا شکر گزاریں اللہ آپ کو رزق میں خیر و برکت عطا کرے آمین جزاکم اللہ راقب مسود پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا درود اور کلمہ پڑھنے کے لیے سر پر دپٹہ لینا ضروری ہے دیکھئے عدب یہ ہے عدب یہ ہے کہ سر پر دپٹہ ہو عدب یہ ہے اور اگر مالی جی دپٹہ ہے ہی نہیں دپٹہ ٹنگوائے صاحب وہاں وہ سامنے والے دروازے پر اور آپ لیٹی ہوئی ہو آپ بیٹھی ہوئی ہو آلس آرہا ہے آپ کو کیا وہ اتنی دور اور آپ کو دروش شریف بھی پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں جائز ہے لیکن دپٹہ ایزلی آپ سر پر رکھ سکتی ہو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر دپٹہ رکھے پڑھنا چاہیے عدب یہی ہے ٹھیک ہے ورنہ بغیر اگر دپٹہ آپ پر سر پر نہیں ہے تب بھی آپ دروش شریف اور کلمہ وغیرہ پڑھ سکتی ہو نمبر دو مفتی صاحب کیا قرآن میں جو درود کو میں جمعہ کے دن درود سمجھ کے پڑھ سکتی ہوں اور کیا دیکھیں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ٹھیک ہے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے آپ درود ابراہیم پڑھئے دیگر درود پڑھئے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا سواب ملے گا اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آپ دروش شریف پڑھ سکتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتی ہیں تو دروش شریف پڑھئے آپ محمد گفران انساری مفتی صاحب یہ بتائیے کہ تراوی آٹھ رکات پڑھ سکتے ہیں تراوی آٹھ رکات پڑھو گے تو آٹھ رکات پڑھنے کا آپ کو سواب مل جائے گا لیکن سنت جو ہے وہ بیس رکات تراوی پڑھنا ہے اس لئے بیس رکات تراوی آپ پڑھئے بیس رکات تراوی پڑھنا سنت ہے آٹھ رکات تراوی پڑھنا سنت نہیں ہے آٹھ رکات آپ پڑھو گے تو ادھوری طرح بھی پڑھنا کہا جائے گا اور ادھوری طرح بھی پڑھنے کا آپ کو سواب ملے گا نور اسمہ پروین کہہ رہی ہے مفتی صاحب میرا سوال کا جواب دیجئے افطاری سے ہاف آور پہلے پیریڈ ہو گیا تھا وہ روزہ ہوگا یا نہیں نہیں ہوگا روزہ بریک ہو جائے گا افطار سے ایک منٹ پہلے بھی اگر کسی کو ناپاکی آ جاتی ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا اور بعد میں پھر رمضان کے مہینے کے بعد میں سہری کر لیا تھا اور مجھے اسی دن انڈیا واپس آنا ہے تو کیا میں انڈیا کے ٹائم سے روزہ کھول سکتا ہوں جی آپ جس کنٹری میں بھی جاؤ گے آپ کا روزہ اسی کنٹری کے حساب سے ہوگا آپ سعودی سے سہری کر کے چلے انڈیا آگئے اب انڈیا میں روزہ جب افطار کا ٹائم ہوگا تب آپ کا بھی افطار کا ٹائم ہوگا آپ انڈیا سے چلے اور آپ نے سعودی میں جا کے افطار کیا تو سعودی کے افطار کے حساب سے آپ کو افطار کرنا ہوگا مال لیجئے آپ یہاں سے چلے سہری کر کے پھر آپ پہنچ گئے سعودی وہاں پہ بھی سہری کا ٹائم ہو رہا تھا پھر وہاں کی سہری کا ٹائم مانا جائے گا وہاں پہ بھی جا کے آپ سہری کر سکتے ہو تو جس جگہ آپ جا رہے ہو وہاں کے افطار اور سہری کا اعتبار ہوگا شبانہ ناس کہہ رہی ہیں مفتی صاحب آپ کیسے ہیں مفتی صاحب آپ نیوی بلو کرتا پہنا کریں آپ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں میں نے تو کبھی نیوی بلو شاید پہنا بھی نہیں اچھا اور اگر آپ آپ کو ایسا لگ رہا ہے نیوی بلو ٹھیک لگے گا تو بھیج دو مجھے پتہ ہی نہیں یہ نیوی بلو کیا ہوتا ہے اور یہ کونسی ڈیزائن کا ہوگا تو بھیج دو آپ دیکھ لوں گا میں ٹرائی کر کے اچھا میں نے نہیں پہنا کبھی نیوی بلو میرے خیال میں وائٹ ہے اور بلیکی پہنا ہے میں نے کبھی بلو بلو پہن لیا ہوگا تو مجھے یاد نہیں کپڑے پڑے پہ اتنا زیادہ میں توجہ دیتا نہیں جو مل جائے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تو اسی لیے نیوی بلو کبھی آ جائے گا تو ٹرائی کیا جائے گا اچھا وضو آٹھ چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے جاتا ہے وضو ٹوٹتا ہے ٹوٹتی نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی وضو غیر میرم کو دیکھنے سے بھی ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتا ہے غیر میرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے محمد سہراب انساری کہتے ہیں بھائی جان آپ کیسے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے مائی نیم اس فریدہ پروین فرام بیہار آپ کی نیو سٹوڈنٹ نیو سسٹر پیاری سی رے ماشاءاللہ خود ہی پیاری ٹھیک ہے چلو اللہ آپ کو پیارہ ہی رکھے اچھی بات ہے آپ تو میرے سوال ہی نہیں لیتے ہیں لے تو لیا ضرور جواب دیں اچھا نمبر ایک سوال اعتقاف کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے دیکھئے اعتقاف کا ٹائم جو ہے جب بیسویں روزے کا ہم افطار کریں گے تو افطار ہم اعتقاف میں بیٹھ گئی کریں گے افطار کا ٹائم بیسویں روزے کا افطار شروع ہونے سے پہلے آپ اعتقاف میں بیٹھ جاؤ جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے اعتقاف کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور پھر چاند دکھنے تک اعتقاف کا ٹائم چلتا رہتا ہے جیسے ہی چاند عید کا دیکھا اعتقاف کا ٹائم ختم ہو گیا پلیز ضرور جواب دیں اچھا میں نے جواب دے دیا آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور میں آپ اپنے دوستوں کو بھی دکھاتی ہوں اور آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملتا ہے امید ہے کہ میرے سوال کا آپ تک پہنچ جائے گا میں دعا کرتی ہوں رہوں گی میرا سوال کا جواب مل جائے آپ کی دعا اللہ نے رمضان کی برکت سے جلدی قبول کر لیے شبانہ پروین کہہ رہی ہیں تراوی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے بس بیسے ہی آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہی ہو تو سواب آدھا ملے گا اور اگر کوئی پرابلم ہے تکلیف ہے پاؤں وغیرہ میں یا کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے تو آپ تراوی بیٹھ کر پڑھ سکتی ہو سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروبلم کی وجہ سے اگر تراوی آپ بیٹھ کر پڑھ رہی ہو تو جائز ہے اور بغیر کسی پروبلم کے آپ تراوی بیٹھ کر پڑھ رہی ہو تب بھی تراوی ہو جائیں گے لیکن سواب ہاف رہ جائے گا شمشاد خان کہتے ہیں شمشاد علی سیتاپور سے رمضان میں فطرہ دینا کیسا ہے کس وجہ سے فطرے کا مطلب بتائیں کتنا دینا چاہیے ایک آدمی پر کتنا دیا جاتا ہے مفتی صاحب جواب ضرور دی جائے گا ایک ہی بات کہہ گیا بڑے خطرناک طریقے سے ہے نا فطرہ فطرہ کیسے کیوں کیا دیکھو فطرہ جو ہے نا اللہ کے نبیر کا حکم ہے اس لئے فطرہ دیا جاتا ہے فطرہ دینا چاہیے صاحب نصاب پر فطرہ دینا واجب ہے اور جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کو بھی فطرہ دینا چاہیے وہ اگر دے دیں تو اچھی بات ہے فطرہ غریبوں کو دیا جاتا ہے کتنا دیا جاتا ہے تو آپ چار چیزوں سے فطرہ دے سکتے ہو گیہوں سے جو سے کشمش سے چھواروں سے اگر آپ گیہوں سے فطرہ دوگے تو پونے دو کلو گیہوں آپ کے ایریے میں جتنے روپے کے آ رہے ہیں اتنے روپے آپ دے دیں یا اتنے گیہوں آپ دے دیں یا اتنے گیہوں کا آنٹا پسوا کر دے دیں آپ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ جو کشمش کھجور سے دینا چاہتے ہیں تو ساڑھے تین کلو جو ساڑھے تین کلو کشمش ساڑھے تین کلو کھجور جتنے روپے میں آپ کے ایریے میں آتے ہیں اتنا روپے صدقہ فطر ہے اب یہ چار چیزیں کیوں ہیں گیہوں تو سستے آتے ہیں باقی تین چیزیں مہنگی آتی ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی ہر آدمی کوئی برابر لیویل کا نہیں ہوتا کسی کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا کسی کو لک پتی بنایا تو آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے تو کشمش سے آپ صدقہ فطر دیں جو سے دیں کھجور سے دیں اور اگر آپ میڈل کلاس کے ہیں آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو پھر آپ گیہوں کے ذریعے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو جواب سمجھا گیا ہوگا پھر بھی نہیں آئے تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں صدقہ فطر اے ام قاسمی اب تو تھکان ہو گئی ہے کچھ زیادہ سوالات اس بار ایڈمن نے لے لیے کتنے سوال رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں بس ختم کر دیں گے نوشر ریاض مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص روزے سے نہیں ہے تو کیا وہ روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر افتاری کر سکتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے سے نہیں ہے تو اسے روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر افتاری نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اس نیت کے ساتھ دیکھیں پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ روزے داروں کے ساتھ افتاری کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور روزے داروں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے تو اسے اپنے افتار میں شامل کر لو ہو سکتا ہے وہ کل کو روزہ رکھ لے ہو سکتا ہے اللہ روزے داروں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے اس کا دل بدل دے اور جو افطاری میں بیٹھنا چاہ رہا ہے یعنی وہ روزے سے نہیں ہے لیکن افطار میں شامل ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ نیت درست کر لے اس نیت کے ساتھ افطاری میں بیٹھ رہا ہے کہ اگر آپ مال کھانے کو ملے گا یہ بھی سب کھانے کو ملے گا کھانے کی نیت سے بیٹھ رہا ہے تو پھر یہ نیت غلط ہے نیت صحیح کا رکھنا چاہیے پہلے تو روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن چھوڑ دیا ہے تو آپ افطاری کر سکتے ہو لیکن اس نیت کے ساتھ کرو کہ اللہ روزہ چھوڑ گیا مجھے شرمندی کی ہے اللہ تو مجھے طاقت دے حمد دے اس نیت کے ساتھ آپ افطاری میں شامل ہو سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن کوئی بہت ڈھیٹ ہے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے روزہ کیا چیز ہے روزہ میں رکھتا ہی نہیں ہوں مجھ سے بھوک بھوک برداشت نہیں ہوتی یعنی روزہ چھوڑ کے وہ شرمندہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کو افطار میں شامل نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ روزہ نہ چھوڑے یا چھوڑ رہا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ سنڈے کمنٹ باکس کے کچھ سوالات تھے بس بھائی بہت ہو گئے سوالات میرے خیال میں چالیس پیتالیس منٹ کا یہ اپیسوڈ ہو گیا ہے اور سوالات تو ختم ہی نہیں ہوں گے سر اور روزہ کی حالت میں تو ویسے ہی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو بس آج کے لیے اتنے ہی سوالات بہت ہیں آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش ہے اس کے لیے کوئی شیئر کریں اور جو بھی آپ کے مند میں سوالات ہیں کیونکہ اب جو سنڈے آئے گا تو وہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہوگا لیلت القدر کی راتیں بھی شروع ہو جائیں گی اعتقاب بھی شروع ہو جائے گا اور آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا تو اسی لیے جو بھی آپ کے سوالات ہیں جم کے سوال کیجئے انشاءاللہ اگلا جو اپیسوڈے وہ ہم بہت لمبا کریں گے ایک آدھ گھنٹے کا ٹھیک ہے تو آؤں کی گزارش ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ